اسلام علیکم میں ہوں سالیہ زاہر ملکی اور بین الاقوامی حبروں برمشتمل مختصر بولیٹر چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم انیر نے دو روزہ ایران کے دورے پر ایران کی اسکری قیادت اور چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باکری سے ملاقات کی پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقوں میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے موصر اقدامات کرنے کا عظم کیا گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی خانہ کعبہ کے غلاف کو یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا غلاف کعبہ کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس سال غلاف کعبہ کے تیاری میں ایک سو بیس کلو سونا سو کلو چاندی اور چھے سو ستر کلو ریشم استعمال کیا گیا ہے دریائے ستلوش میں سلا بھی دیلہ گزرنے کے پیش نظر ریس کیو ون بن ٹو ٹو کی جانب سے امدادی کاروائیاں پانچ میں روز بھی جاری ہیں پانچ روز کے دوران چار ہزار ایک سو سے زائد افراد اور سو سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے یورپ میں جاری شدید گرمی کی لہر کے باعث سپین کے جزیرے لا پالما کے جنگلات میں آگ بے کابو ہو گئی آگ پھینلے سے تیرہ مقامات تباہ ہو گئے جزیرے کے دیہاتوں سے چار ہزار افراد کا انخلاق کروا لیا گیا ہے تین سو سائٹ فائر فائٹرش تیارے اور ہیلی کوپٹرز آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں بنگکوک میں جاری ایشن اتلیٹکس چیمپینشپ میں پاکستان کے اتلیٹ محمد یاسر نے جولین تھرو کے ایونٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے کانسی ختم کا جیت لیا مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ